قرآن اسلام کی ایک ایسی پوتر پستک ہے جس کے بنا نہ صرف اسلام ادھورا ہے بلکہ اس کے بنا اسلام کے بجود کی بھی خلپنا نہیں کی جا سکتی قرآن اسلام کی ایک ایسی پریکٹس جسے پڑھنا اسلام میں سب سے زیادہ عبادت والا مانا جاتا ہے جسے دنیا کے دو عرب سے بھی زیادہ مسلم عبادت کے طور پر ادا کرتے ہیں قرآن ایک ایسا دھارمک پستک جسے اللہ کا آخری پیغام مانا جاتا ہے اور جسے اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھ کر اپنے رسول کو دیا تھا دوستو اسلام میں اگر سب سے پوتر کسی چیز کو مانا جاتا ہے تو وہ ہے ان کی دھارمک پستک قرآن جس کے لے کر مسلمان کا ماننا ہے کہ یہ قطاب ایک آسمانی قطاب ہے اور یہ اللہ کے دوارہ بھیجی گئی آخری قطاب ہے اسے اللہ نے اپنے فرشت زبرائل کے جریعے پیغمبر اسلام حضرت محمد صاحب تک پہنچایا تھا قول ملاکر قرآن ہی اسلام کی نیم ہے جسے دنیا بھر کے دو عرب سے زیادہ مسلم لوگ فالو کرتے ہیں جو کی دنیا کے کونے کونے تک فیلے ہوئے ہیں حالانکہ آپ کو جان کر آشتری ہوگا کہ دنیا میں آٹھ ایسے دیش بھی ہیں جہاں نہ صرف قرآن پڑھنا منع ہے پلکہ قرآن پڑھنے پر سزائے موت کا بھی پرافدان ہے ان دیشوں میں قرآن پڑھنے والوں کو یا تو موت کی سزا دی جاتی ہے یا پھر انہیں ایک لمبے ٹائم کے لیے کار آواز میں ڈال دیا جاتا ہے تو آخر کون ہیں یہ ملک؟ آخر کیا وضع ہے کہ یہاں قرآن پڑھنے کو لے کر سخت منائی ہے؟ آخر کیوں یہاں کی گورنمنٹ نے قرآن پر بین لگایا ہوا ہے جاننے کے لیے بن رہی ہے ویڈیو کے آخر تک؟ ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے اگر آپ ایک سچے ہندو ہیں تو سبسکرائب کریں فیکٹ منطرہ چینل کو اور بیل نوٹیفکیشن کو آل پر لگائیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو نمبر ٹین جاپان جاپان ایک ایسی کنٹری ہے جہاں ہمیشہ سے ہی مسلمانوں کے خلاف سخت قانون بنا جاتے ہیں کیونکہ جاپان میں کٹرتانہ کے برابر ہی دیکھنے کو ملتی ہے جاپان کی کل آبادی کو دیکھیں تو یہاں کے کل آبادی تقریباً ایک سو چھبیس ملین ہے جس میں دو لاکھ سے زیادہ مسلم آبادی ایک جسٹ کرتی ہے لیکن یہاں اسلام کی پریکٹس کرنے والوں کو خلی آزادی نہیں دی جاتی اور اگر کوئی گورنمنٹ کے اگینسٹ اسلام کے قٹرتہ کو فیلاتا ہے تو اس کے لیے جاپان کی سرکار کڑی سے کڑی سزا دیتی ہے جاپان میں رہنے والے مسلم کو قرآن خریدنے کو لے کر بھی انڈیپینڈنس نہیں دی گئی ہے یعنی کوئی بھی مسلم اپنی مرضی سے قرآن کو جاپان میں نہیں خرید سکتا اور ایسی ہی خبریں کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پر خوب سننے کو ملی تھی جہاں جاپان کے مسلم کو اسلامی پریکٹس کے لیے منع کیا گیا تھا جاپان کے مسلموں کو قرآن پڑھنے کے لیے بھی انڈیپینڈنس نہیں ہے اگر کوئی مسلم ایسا کرتا ہے تو اسے قریصہ زیاد دی جاتی ہے دوستو آپ لوگوں نے اترکوریا کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا یہ بھائی دیش ہے جہاں قرآن جیسے پویتر کتاب پر پابندی لگائی گئی ہے تقریباً 2.5 چونی قروڑ والیس آبادی میں مسلمانوں کی سنکھانا کے برابر ہے اس کتاب کو پڑھنا تو دور اس دیش میں قرآن کسی کے ہاتھ میں لگ بھی جائے یہ ناممکن ہے کیونکہ اس دیش کی سرکار کم جونگ کے ہاتھوں میں ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دی کہ اترکوریا میں سبھی لوگ سیکولر ہیں وہاں پر کوئی بھی کسی دھرم کو نہیں مانتا حالانکہ اترکوریا کے جو پرانے دھرم ہیں انہیں وہ ضرور مانتے ہیں ایک بات جو شاید آپ کو پتا نہیں ہوگی اترکوریا میں اگر کوئی بھی قرآن پڑھتا ہے تو کم جونگ سرکار اسے تو ہمیشہ کے لیے جیل میں ڈال دیتی ہے یافر اپنے طریقے سے سزا مکمل کرتی ہے نمبر ایٹ کیوبا دوستو اس دیش کا نام شاید ہی آپ نے کبھی سنا ہوگا ایک گیارہ میلین سے زیادہ کی آبادی والے اس دیش میں الززیرہ کی ریپورٹ کے مطابق آلموسٹ ہزار سے زیادہ مسلمان ہیں اسلامی قانونوں کے خلاف اپنے ان دیشوں کی طرح دیش پورے طریقے سے نہ تو قرآن پر پابندی لگاتا اور نہ ہی ان کے مذہب پر کچھ ٹپڑی کرتا ہے لیکن یہاں کی سرکار کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی مسلمان ساروجنک طور پر کہیں بھی قرآن یا اپنے مذہب کا پرچار نہیں کر سکتا ایسا کرنے پر اس کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی یہاں کی سرکار کسی کو بھی اپنا دھار میں کارے کرنے پر سخت کاروائی کرتی ہے نمبر سیون چین دوستو قرآن اور اسلام کے خلاف ان دیشوں کی لسٹ میں چین بھی شامل ہے ایک دشملو چار دو بلین کی آبادی والے دیش میں قریباً پچیس ملین مسلمان ہیں چین میں بھی قرآن پر بین لگایا گیا ہے یہ دیش اسلام کی کسی بھی بات کو نہیں مانتا اور تو اور چین میں اسلام کا پرچار پرسار کرنے پر ہمیشہ کے لیے جیل میں ڈال دینا وہاں کا قانون سا بن گیا ہے چین نے اسی بات کو لے کر وہاں کے دھار میں کی ایکٹیویٹی پر ایڈوکیشن پر بھی اپنا کنٹرول بنایا ہے چین میں بچے کو اسلام کے بارے میں پڑھانے کی سخت منائی ہے اس لیے اس دیش میں کوئی بھی اپنے طریقے سے قرآن کو نہیں پڑھ سکتا اور نہ ہی دوسروں کو اس کے بارے میں پڑھا سکتا ہے نمبر سکس روس دوستو روس ایک ایسا دیش ہے جہاں پر اسلام اور قرآن پر پورے طریقے سے پابندی نہیں لگائی گئی ہے لیکن روس کے کچھ شہروں میں قرآن پر بین ہے ایک سو چھیالس ملین کی آبادی والے اس دیش میں آلموسٹ دس ملین سے زیادہ مسلمان ہیں روس کے چہچنیاں اور داگستان جیسے شہروں میں قرآن پر لوگ اس طرح غصہ ہوتے ہیں جیسے وہاں ان کی دشمن ہوں داگستان میں قرآن پر لوگوں کے غصے کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ جون دوہزار تئیس میں وہاں کی لوگوں نے قرآن کو جلا کر پردرشن کیا تھا حالانکہ اس ماملے میں پریسیڈنٹ پوتین نے اسلامیوں کو بروسہ دیا تھا کہ ہم اگلی باہر سے احسان نہیں ہونے دیں گے شاید اسی وجہ سے قرآن روس میں پوری طرح سے پبلکلی دیکھنے کو نہیں ملتی اور اس کے ساروجنک پرچار پر یہاں پابندی لگی ہوئی ہے نمبر فائب شریلنکا دوستو شریلنکا میں زیادہ تر لوگ ہندو دھرم اور شریلنکا میں جو پراشلت دھرم ہے وہاں کے اسی دھرم کو فالو کرتے ہیں ویسے تو یہاں پر سبی کو دھرمی کا آزادی دی گئی ہے لیکن کچھ رولز بھی بنایا گئے ہیں شریلنکا کی کول آبادی کے بات کرے تو یہاں بائیس ملین سے بھی زیادہ لوگ رہتے ہیں جن میں سے ون پوائن نائن ملین سے بھی زیادہ لوگ مسلمان ہیں شریلنکا میں اگر کوئی مسلم قرآن کو اپنا امن مطابق کہیں بھی نہیں لے جا سکتا اس کا کسی بھی مزد یا سکول میں یوز نہیں کیا جا سکتا ساتھی اسلام ایک برکہ پر بھی یہاں پابندی لگائی گئی ہے مسلمان بن شریلنکا رولز کو کافی حد تک فالو کرتے ہیں تو وہاں دوسری طرف کچھ کٹرپنتی نے نہیں مانتے اس لئے سرکار کے ان کے رولز کو توڑنے پر سخت کاروائی کی جاتی ہے نمبر پو ترکی امنستان دوستو ترکی امنستان ایک ایسا دیش ہے جو مسلموں سے بھرا ہوا ہے جہاں زیادہ سنکھے میں مسلمان ہی رہتے ہیں ترکی امنستان کی قل آبادی قریب 6 ملین سے زیادہ ہے جس میں 95% مسلمان ہی ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جس دیش میں مسلمانوں کی سنکھیا ہی سب سے زیادہ ہے وہاں قرآن پر کیوں پابندی لگی ہے اس کا جواب ہے وہاں کی راجنے تک ستہ کیونکہ ترکی امنستان میں سرکار کا ماننا ہے کہ دھارمک سنستان راجنے تک گدویدیوں میں شامل ہو سکتے ہیں جس سے اراجنی تک ستہ پر خطرہ ہو سکتا ہے اس لئے وہاں کی سرکار دھارمک کاریوں میں دخل اندازی کرتی ہے ترکی امنستان میں قرآن کے آیات اور اسے پڑھنے پر پابندی لگائی گئی ہے تاکہ چرمپنتھی وچاروں کا پرچار نہ ہو ان رولز کو نہ ماننے پر آروپی کو اس کی بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے نمبر تھری ایریٹریا دوستو ایریٹریا ایک ایسا دیش ہے جس میں 50% مسلم آبادی رہتی ہے پھر بھی یہاں قرآن بین ہے لیکن ایسا کیوں آئیے جانتے ہیں ایریٹریا کے کل آبادی 6 ملین ہے جس میں almost 3 ملین مسلم ہیں یہاں پر قرآن کو پڑھنے کی عزاجت تو ہے لیکن خود تک آپ اکیلے میں اسے پڑھ سکتے ہیں یہ publicly allowed نہیں ہے ایریٹریا میں کیول چار دھرموں کو مانتا ہے جس میں اسلام شامل نہیں ہے اسلام اور قرآن کے پرچار پر روک لگائی گئی ہے جس میں کوئی بھی مسلمان اپنے مذہب کے بارے میں کسی کو نہیں بتا سکتا رولز نہ ماننے پر یہاں بڑی سخت کاریوائی کی جاتی ہے جس سے لوگ ڈرتے ہیں نمبر ٹو برونئی برونئی بھی قرآن پر پبلکلی بین لگا چکا ہے یہاں کے کل آبادی کی بات کریں تو ساڑھے چار لاکھ لوگوں میں ساڑھے تین لاکھ مسلم ہیں برونئی میں ویسے تو قرآن پر پرتیبند نہیں لگائے گیا لیکن کچھ کا ٹرپنتیوں کے کارناموں سے یہ دیش دور ہی رہتا ہے جس کے لئے یہاں کی سرکار نے ساروجانک طور پر لوگوں کو جلوس اور اسلامی پرچار کے لئے صاف مانا کیا ہے تاکہ برونئی میں کوئی بھی کسی کو بڑکا نہ سکے اور اگر بات قرآن کی کریں تو اس دیش میں قرآن سبھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کے پرچار پر رودز بنائے گئے ہیں جنہیں فالو کرنا ضروری ہے نئے تو سرکار کڑی سے کڑی سزا مکمل کرتی ہے نمبر ایک فرانس دوستو اس لسٹ میں آخری پایدان پر فرانس کا نام آتا ہے فرانس اپنی راجنیتی کے لئے ہی جانا جاتا ہے اس دیش کی خلابادی آلموسٹ پچاس ملین سے بھی زیادہ ہے ان میں قریب پانچ ملین سے زیادہ مسلمان ہیں فرانس میں مسلمانوں کو قرآن پڑھنے کی منع ہی نہیں ہے لیکن اس کے پرچار پر پابندی ہے فرانس میں بھی لوگ قرآن کو شاید پسند نہیں کرتے کیونکہ قرآن جلانے سے لے کر اس کے برود تک وہاں کے لوگ ان سبھی کاموں میں شامل رہتے ہیں اس لئے قرآن کو یہاں پبلکلی الاؤ نہیں کیا گیا ہے اپنی راجنیتی اور لوگوں کی سرکشہ کے طور پر قرآن کا پچار اس دیش میں نہیں کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ہی ایڈوکیشن میں بھی قرآن کے قطاب پر بین لگایا گیا ہے ان سبھی باتوں کو لے کر فرانس کی سرکار نے یہ سخت قدم اٹھائے ہیں سو فرنس آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اس لئے ویڈیو کو لائک اور زیادہ زیادہ شیئر کریں اور ایسی ہی انٹرسٹڈ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بل نوٹیفکیشن کو بھی آن پر سیٹ کر لیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے نمسکار جہن دوستو آپ کے سکرین پر دو اور ویڈیو دیکھ رہی ہیں جسے دیکھنے کے لیے آپ سکرین پر کلک کریں دونوں دیکھئے گا بہت اچھی ویڈیو بنی ہے